دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی بلال سر میں دوستو آج ہم پڑھنے والے کلاس ٹویلت یعنی راجنیتی ویگیان کے سمکالین ویسی راجنیتی کی مہتے پون پرسند اتر دوستو یہ امپورٹن کوشن انسوروں کی اس رنگلہ کا دوسرا پارٹ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے پہلے پارٹ کی ویڈیو کے لنک جو ہے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور پی ڈیو کو بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو آسد دلاتا ہوں اور بروسے دلاتا ہوں کہ یہ پارٹ اگر آپ کر لیتے تو آپ کو ٹوینٹی پرسند جو ایک نمبر کی کوشن انویل پوری طرح سے سرچ چیت ہو جائیں گے اور اس میں سے ایک نمبر بھی آپ کا نہیں کٹے گا تو چلی دوستو پرسند کو شروع کرتے ہیں اور ابھی تک جن لوگ دوارت چیلن کو سبسکرائب نہیں کیا گا اور چیلن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ سبھی تک ہمارے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آسانی سے پہنچتے تھے تو چلی دوستو اس پارٹ کے پہلے پرسند کی بات کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے جی ہاں دوستو امریکہ کے مقابلے کون سطح کے وکلپ کے روپ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے دوستو امریکہ کے وکلپ کے روپ میں ہم دیکھیں گے تو یوروپیہ سنگ آسان اور بھارت اور چین جیسے سنگٹھن بھی بھارت چین جیسے دیس بھی امریکہ کے ٹکر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو برابر ٹکر دے رہے ہیں یوروپیہ سنگ کے ستھاپنا دوستو انیس سو بانبے میں ہوئی تھی اور آسان کی ستھاپنا کی بات کر گئے تو انیس سو سٹھ سٹھ میں اور یوروپیہ سنگ کی جو ستھاپنا ہوئی تو کس سندھی کی مادہم سے بھی پوچھا جاتا اور اسی کا ایک سنگٹھن ہے یعنی یوروپیہ آرتک سنگٹھن کی ستھاپنا انیس سو سٹھ سٹھ میں کی گئی تو یہ دوستو یہ ساری چیزیں ہیں ایک نمبریں بہت بار پوچھا گیا ہے یوروپیہ سنگ کی ستھاپنا کب گئی گئی یوروپیہ آرتک سنگٹھن کی ستھاپنا کب گئی گئی آسان کی ستھاپنا کب گئی گئی اور ماسی سندھی کیا ہے بہت بار پرسند پوچھا گیا ہے تو چلیئے اگلے پرسند کی بات کرتے ہیں چین میں سامیوادی کرانتی کس کے نترطم ہوئی دوستو چین میں سامیوادی کرانتی نترطم ہوئی تھی وہ ہے انہوں نے کہنا ماؤ تسیتونگ کے نترطم ہے ماؤ تسیتونگی کے نترطم ہے چین کی سامیوادی کرانتی ہوئی اور انیس سنننچاس میں چائنا جو ہے سوتندر ہو جاتا ہے اور وہاں پر سامیوادی کی ساپنا ہوتی ہے چلیئے اگلے پرسند انگلینڈ میں یوروپی سنگ سے الگ ہونے کے لیے یعنی انگلینڈ نے یوروپی سنگ سے الگ ہونے کے لیے جنمت سنگرہ کب ہوا دوستو انگلینڈ میں یوروپی سنگ سے الگ ہونے کے لیے جو جنمت سنگرہ کروایا گیا تھا وہ کب ہوا دوستو وہ وہا تھا دو ہزار سولہ یعنی تیس جون دو ہزار سولہ کو انگلینڈ نے اپنے آپ کو یوروپی سنگ سے الگ ہونے کے لیے ایک جنمت سنگرہ کروایا تھا یعنی اس جنمت سنگرہ میں ہم دیکھیں تو 48 اور 52 یعنی 52% لوگوں نے انگلینڈ کو ایروپیہ سنگ سے الگ ہونے کے لیمت کیا اور 48% لوگوں نے ایروپیہ سنگ نے بنے رہنے کے لیمت کیا تھا اور انگلینڈ ایروپیہ سنگ سے پوری طرح دوسر کب سم الگ ہو گیا وہ الگ ہو جاتا ہے 31 جنوری 2020 کو یعنی 31 جنوری 2020 کو پوری طرح سے انگلینڈ کا بریکزکٹ ہو جاتا ہے نکل آتا ہے اور یعنی آپ کیسے پوری 50 سال یعنی 47 سال کا سمبند تھا انگلینڈ کا ایروپیہ سنگ سے وہ سماپت ہو جاتا ہے چلیے اگلے پرسن پر چلتے ہیں بھارت نے بھارت نے پورو کی اور دیکھو کی نیتی کب اپنائی دوستو بھارت نے پورو کی اور دیکھو کی نیتی اپنائی تھی سن 1990 میں اور 1991 میں ہم نے اپنی ارثویسطہ کو ارثویسطہ کے لئے کھول دیا تھا یعنی ہم نے LPG کی نیتی کو اپنا لیا تھا یعنی ویسوی کران جسے ہم کہتے ہیں liquidization privatization globalization حالانکہ ابھی ہمارے پردہان منتر نیتی دوارہ look اسٹ نیتی کو یعنی پورو کی اور دیکھو نیتی کو act اسٹ میں یعنی act پورو act اسٹ میں بدل دیا ہے تو چلیے آگلے پرسن میں آسیان vision 2020 کیا ہے دوستو آسیان vision 2020 کا مطلب کیا ہے کہ آسیان vision 2020 میں انتراشتے سمودائے میں آسیان کے ایک بہر مکھی بھومکہ کے پرمکتہ دی گئی ہے یعنی آسیان vision 220 کا مقصد یہ بھی ہے کہ ویسو میں اپنے دیسوں پورا کرنے کے لئے ویسو کے سبی دیسوں کا سہیوگ کرنا اور سہیوگ سنبھاؤنا بھی ہے چلیے اگلے پرسن پر چلتے ہیں پرسن نمبر تیس آسیان سمودائے کے پرمکتہ سمبھ کیا ہیں یعنی آپ سے پرسن پوچھ سکتا کہ آسیان سمودائے کے پرمکتہ تین سمودائے دوسرے سمودائے دوسرے دوسرے آسیان آرثیق سمودائے اور تیسریوں کو ہم جانتے ہیں آسیان سمودائے چلیے اگلے پرسن پر چلتے ہیں یوروپی آرثیق سمودائے ای ای سی کا نرمار کب ہوا تو دوستو یوروپی آرثیق سمودائے ای ای سی کا نرمار انیس سو ستاون میں کیا گیا تھا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ شیئر کریں اور یوروپی آرثیق کب شروع تو یوروپی آرثیق مدرہ شروع 2002 میں یوروپی آرثیق شروع کیا گیا تھا چلیے اگلے پرسن 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 مارسل یوجنہ کیا ہے یوروپی آرثیق یوجنہ کیا ہے تو دوسرے ویسود کے دو بعد یوروپی آرث ویبستہ کو پونر گٹھن کے لیے سنویت راج امریکہ کے دوارہ چلائے گی یوجنہ کو مارسل یوجنہ کے نام سے جانتے ہیں یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بات یوروپی ارتبستہ کو پونر گٹھن کے لیے ان کو دوارہ وکاس کرنے کے لیے جو یوجنہ چلائے گئی تراج امریکہ دوارہ یوجنہ مارسل یوجنہ کہتے ہیں یعنی ایسی آئی دیسوں کا ایک سنگٹھن ہے آسیان دکشیڑ پوروی ایسی آئی دیسوں کا سنگٹھن ہے آسیان کی ستھاپنا کی ہم نے پہلے کوششن بتا دیا چلیے اگلے پرشن بات کریں آسیان کے جھنڈے کا پرتی چن کیا درس آتا ہے دوستو آسیان کے جھنڈے سدس دیسوں میں ایک درس آتا جو آپس میں مطرطہ ایم ایک دھاگے میں بدے ہونے آسیان کا جھنڈا آسیان سیلی کیا ہے آسیان سیلی آسیان سدس کے انوبچار اور سیوگ پور کام کاز کا سوروپ ہے اور یہ آسیان سیلی نام سے جانا یعنی آسیان سیلی چلیے اگلا پرسند پرسند نمبر چالیس یوروپی سنگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ رہے تو یوروپی سنگ ہے کیا کی یوروپی سنگ یوروپ کے دیسوں کا ایک مہت پور چھیتری سنگ ہے اور یوروپی سنگ کا آرث سین راج نیت تتھ کوٹ نیت روپ سے ویسو راج نیتی میں مہت پور اس تھان ہے اور یہ امریکہ کے مقابلے ستہ کے ایک مجبوط وکل کے روپ میں ابر ہے یوروپی سنگ کی بات کریں تو امریکی سنگ کی ارث یعنی امریکی ارث ویسو کڑی ٹکر دینے والی ہے اور 2005 تک تو یہ جو امریکہ کی ارث سے آگے نکل جگئی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ کو کڑی ٹکر دینے جو مدد تھا پرانتو اس کی دیش پورا نہیں کر پہ اس وجہ سے اپنے دیش میں سفل بھی نہیں ہو پائے ہے اگر ہم کریں اگلے پرسند کی بات آسیان آسیان پوچھ سکتا کہ آسیان کے صدد دیش کو نام بتائیے اور مہترپورن صدد دیش کو نام بتائیے تو پہلا آسیان کے صدد دیش وہ ہے ملیشیا سنگاپور انڈونیسیا تھائیلین فلیپین لاوس کمبوڈیا میامار ویتنام اور داروسلام یہ وہ دس دیش ہیں جو آسیان کے پرمک دیش میں جانے جاتے ہیں اور کبھی کبھی کوشن پوچھ لیا دوستو کہ آسیان کے جو صدد دیش کا نام بتی تو اس میں ملیشیا سنگاپور کمبوڈیا انڈونیسیا جیسے دیش آتے ہیں دوستو آسیان کی میننگ کیا ہے آسیان کا فول فرم کیا ہے دوستو پوچھا جاتا ہے تو ایسوسییشن آف ساؤت اسٹ ایسیان نیشن اس کے نام سے آسیان کو جانا آتا ہے تو چلی آگلے پرسن پر دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ویڈیو کو لائک جرور کر دینا کمنٹ بھی کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جن لوگ دورہ ویڈیو کو چینل کو سسکرائب چین نیتا سواپنگ نے کھلے دوار کی نیتی کی گھوشنا کر آرثی سدھاروں کی شروعات کی جس کے ایفر شروع چین نے لگاتار نیتی کی اور ارث ویڈیو ہوتی چلی یہاں 978 میں کھلے دوار کی نیتی اپنائی کی تھی اور اس نیتا نام کے دے سواپنگ یہاں سیاو پینگ نیتا نام چلی اگلے پرسن پہ چلتے دکشیس یہاں دکشیس یا سار کا ارث ہے سار یعنی دکشیل ایسیا کے آٹھ دیسوں کا ایک سنگ سنگ اٹھن ہے اور اس کی ستھاپنا 1985 ڈھاکا میں کی گئی یہاں کی دکشیس کا ارث سار یعنی دکشیل ایسیا کے آٹھ دیسوں کا ایک سنگ سنگ اٹھن اس تھاپنا 1985 ڈھاکا میں اگلے پرسن افغانستان کو سار کے کس سنگ میں سنگ کیا گیا اس سے پہلے سار کے سار دیسوں کی سنگ تھی لیکن دو چود سنگ سنگ اس کی سنگ سنگ آٹ ہو پاکستان سری لنکا بھوٹان نیپال مالدیو افغانستان آدھی جیسے دیس سامل ہیں چلی اگلی پرسن آرتھک ویسوی کرن کا دکشیل ایسیا پر بہت زیادہ پر بہت دیکھتے ہیں پہلا پر بہت دکشیل ایسیا میں آرتھک صدھار کیے گئے دوسرا مکت ویپار کو بڑھاوہ ملا تیسرا دوسرا آرتھک صدھاؤں میں گلات مک صدھار کیے گئے چلیے دکشیل یعنی سار کے کب قائم اگل پر سن دکشیل ایسیا چیتری سیوگ سنگٹھن جسے سار کے نام سے جانتے دکشیل ایسیا چیتری سیوگ سنگٹھن ایک یا دو اگست 1983 مندریوں کے مادم سے اور اس طرح 1985 میں بانگلہ دیس کے ڈھاکہ میں اس کے پرثم سمیلن میں اس کی اپچاری گروپ سے ستھاپنا کی گئی دشیل کا جو مکھیالہ کارٹ مانڈو نیپال میں ستھاپنا 1985 میں کی گئی تھی اور جو مکھیالہ دو ستھاپنا پر ہے وہ کارٹ مانڈو نیپال میں چلی اگلے پرسن پر چلتے ہیں سارک کا ادیس پوچھا جاتا ہے کافی مہتبول پرسن ہے سارک ادیس ادیس کہتا ہے دکشیل ایسیہ کے راجوں میں سہیوگ بڑھے یعنی دکشیل ایسیہ کے سبی راج واپس میں سہیوگ آتما کرو سے کار سہیوگ کریں اور ایک دوسرے کو سہیوگ کریں سارک کے سدس دیس اپنی سمسیوں کا سمادھان سانتی پوڑھن سے کریں یعنی جو بھی سارک کے سدس دیس ہیں ان کے بیچ اگر کوئی سمسی کسی بھی چیز چاہوار تک ہو چاہے راج نیتی کو سمادھان کو چاہے سانس کر دیکھو اس سمسی کا سمادھان یہ سویم اپنی ڈھنگ سے کریں یہ بہاری بہاری جو سنگٹھن ہے یا انہ سنگٹھن اس پر اپنے سمسی کو لے کر نا جائیں سارک یعنی اس کے بات کرتے ہیں ساپتہ کیا ہے ساپتہ مطلب دکشن ایسے ادھی مانکی ویپار ویوست تھا جس کی ساپتہ 1996 میں اس دوست ساپتہ کیا یہ سارک سنگٹھن ہے یعنی آپ کہہ سکتے ایک پرکار آرث سنگٹھن ہے جس کا ادیس یہ تھا کہ سارک دیسوں کے بیچ ویپار کو بڑھاو دے سکے تا کہ سارک جتنے بھی سدر دیس ہیں واپس میں اپس میں ایک دوسری دیس بیپار کر سکے جس میں کسی پرکار کو کوئی سرک دینے کیا سکتا نہ ہو پرند جس ادیس سر 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 مہت پہلا ہے بھارت اور سر سر ویش رہے اور دونوں دیس ایک دوسرے یعنی اگر بات دونوں دیس سیکنڈ ورلڈ وار کے دوسرے ویش کے باد ہی ست 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 ت ت ت دونوں دیس میں لوگ ت ت ست ست پاکستان پاکستان میں لوگ ت ت ست پاکستان دو کارن پہلا کیا ہے پہلے بہت سنکھیک سنگلیوں نے دھرم اور بھاسا کے ادھار پر ایک نئے راج گنز پر پر پریاز کیا کیونکہ دوستو سری لنکا میں سنگلی اور تمیل دو بھاسا بھاسی لوگ رہتے ہیں جو سنگلی ہیں وہ مول نوازی مانتے جو تمیل تمیلوں کی پرتی بھید بھاو تتا اوپی شک نیتی دوسرا کارن سنگلی سرکار رہی جو تمیلوں کا عدیقار کو بار پر دمن کرتی رہی اور انہیں وہ عدیقار نہیں ملتے جو سنگلی کو پر اگلے پر چلتے بھارت اور بانگلہ دیس کی بیچ ویوات کے بھارت اور بانگلہ دیس بیوات کے کارن کیا ہے پہلا چکمہ سراناتیوں کے سمجھ بھارت اور بانگلہ دیس اور بھارت دیس اور بھارت اسی سراناتیوں کے بنا رہتا ہے دوسری سمجھ بانگلہ دیس کارو بھارت اس کے پراکرتی گیس میں سید ماری کر رہا ہے تیسرے سمجھ رہی دونوں دیس کی گنگ برم پت ندیوں کے بٹوار اور چوتی سمجھ بانگلہ دیس بھارت بھارت سمجھ سمجھ بھارت 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 سمجھ سمجھ بھارت برکس کیا ہے برکسی کوشن پوچھیں سمانہ پربل روح سے بنی ہوئی ہے تو تو برکس پانچ راستروں کا ایک سموہ ہے اس میں براجیل روس بھارت چین اور دکشن افریقہ سامل کے گئے ہیں یعنی یہ سبھی راستروں کے دیشوں کا پہلا اکشر ہے یعنی بیس سے براجیل آر سے روس آئی سے انڈیا سی سے چین اور ایس سے ساؤتھ افریقہ حالانکہ جب برکس کی ستھاپنا کی ہوئی تو اس کے نام برکس نہیں تھا اس کے نام برک تھا یعنی اس میں ساؤتھ افریقہ کو سامل نہیں کیا گیا تھا بعد میں سامل کے گیا برکس کی ستھاپنا کب ہوتی ہے دوستو دوز دارες می�� اور اس میں دوہ تجاہ دس میں دکشن افریقہ کو سامل کیا گیا روس کو چھوڑ دیا جائے تو بریس کے سبی صدت سے دوست نے دوستو ص maintainsو silence اور دیوگک دیس ہیں ڈیوڈی پی مل؟ اور اسے آر فائب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو کس نام جانتا ہے آر فائب کے نام سے جانا جاتا ہے آر فائب کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ان سبھی سدس دیسوں کے مدرہ کا جو چلن ہے جو نام ہے وہ آر سے ہی شروع ہوتا ہے فور ایجامپل کے لئے انڈیا کا روپیہ آر سے ہوتا ہے اور روس کا روبل بھی آر سے ہوتا ہے تو اسی طرح ان پانچوں دیسوں کے جو مدرہ ہے وہ آر سے ہی شروع ہوتا ہے اس لئے آر دیسوں کے سامو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سنستاپکو کی بات کریں تو سنستاپک پرمو کون کون دوستو اس میں براجیل ساملتا پہلے چین ساملتا اور روس اور ساؤتھ افیرکا انڈیا کو بعد میں سامل گیا گیا سب سے بعد میں دوزہ دس میں ساؤتھ افیرکا کو ساملی گیا گیا اور انڈیا آپ کہہ سکتا ہے کہ سنستاپنا کے بعد اس میں سامو سامل کر لیا گئے تھے اگلا پرسن اسی سے سمبانی دوستو برکس سے ہی برکس کے سامو کے سبی سدس دیسوں نے ایک بینک کی استاپنا کی ہے اس بینک کے ایک نام بھی پوچھا جا سکتا ہے فور ایجامپل کے لئے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈی بی کیا ہے دوستو انڈی بی کا مطلب ہے نیو ڈیولیپمنٹ بینک جس کی استاپنا سن دو ہزار چودہ میں کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی تاکہ یہ برکس کے جو سامو دیسے ان سامو سدس دیسوں کی مدد کرنا وکاس میں سیو کرنا اور اس کی شروعات جو بھی تھی وہ سو ارب ڈالر کے شروعاتی راسی سے کی گئی سو ارب ڈالر میں اگر ہم راسی کی بات کریں تو اس میں سبی سدس دیسوں کے برابر یوگدان رہا ہے لیکن سب سے ادھک جو راسی گئی ادان دیتا وہ دوستو ہے چین اور اسی لیے اس کا مکھیالہ بھی چین میں یہ تو انڈی بی کی مکھیالہ ہے کہاں پہ رہے چین میں ہے انڈی بی کیا دوستو نیو ڈیولیپمنٹ بینک یہ کس کی سہیوگی سنستہ ہے تو دوستو یہ برکس کی سہیوگی سنستہ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں اور ہم ماتپٹ کو کوشن لکھائیں گے ویڈیو میں بنے رہیے ویڈیو کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور سیئر کر نہ مات بھولیے اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں اور جو بھی پرسند آپ کو چاہیے وہ پرسند بھی اگلی ویڈیو ہم لے کر آئیں گے تب تک کے لیے دھنیواد